اس عرص پاک میں شرکت کرنے کے لیے باوضو ہو کے بیٹھا کریں اپنی زبانوں سے ذکرِ الٰہی، ذکرِ مصطفیٰ جاری رکھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ الٰہی میں قبول و منظور فرمائے برادرانِ دین و ملت قرآن شریف کی جو آئے مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کی مختصر سا وضاحت کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس بات سے منع فرمائے اسے منع ہو جاؤ سبحان اللہ اس بات کو ہرگز نہ کرو سبحان اللہ اللہ کے حبیب جس بات کا حکم دے جس عمل کا حکم دے وہ عمل کرو جس عمل سے روک دے جس بات سے روک دے اس عمل کو ہرگز نہ کرو یہی فلسفہ اسلام ہے سبحان اللہ برادران دین و ملت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک اللہ ایک اللہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرکان حمید کا درست دیا وہ لوگ جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے انہیں ایک خدا کی عبادت کا درست سکھایا اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں حلال اور حرام کا فرق سکھایا وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کی عزتوں کو لوٹا کرتے تھے ماں و بہنوں کا عدب نہ کیا کرتے تھے ان کو زندہ جلا دیا کرتے تھے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں ان کا عدب ان کا عزت بھائی چارے کا درست دیا گویا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا درست دیا اپنی زندگیاں ہم نے کیسے گزارنی ہے کیا عمال کرنے ہیں اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں اپنے حبیب کے ذریعے سکھایا اور میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت ایک خدا پر یقین کا درست سکھایا اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں برادران دین و ملت یہ بات بڑے غور اور فکر کی ہے کہ ہمیں قرآن ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں رمضان ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نماز بلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زکاة حج کا فلسفہ سکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ حضور کے ذریعے سے ملا برادران دین و ملت کسی نمازی کی نماز قبول اور منظور نہیں اگر وہ ذکرِ خدا کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے اپنی نمازوں میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے کسی مسلمان کا کلمہ مکمل اور منظور نہیں اگر وہ ذکرِ خدا کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ دربارِ عالیہ موڑا شریف دربارِ عالیہ موڑا شریف تو میں عرض کر رہا تھا ہماری نمازیں قبول نہیں ہمارا کلمہ قبول نہیں کسی مسلمان کی گواہی قبول نہیں اگر وہ کلمہِ شہادت میں خدا کا ذکر کرے اور مصطفیٰ کا نہ کرے برادرانِ دین و ملت آزان دیکھ لے قرآن دیکھ لے نماز دیکھ لے درود و سلام دیکھ لے جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر بلند فرمایا وہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام جوڑا ہوا ہے تو برادرانِ دین و ملت مومن وہی ہے جو اللہ کا ذکر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے اور قرآن شریف نے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند فرمایا اور نہ صرف بلند فرمایا ہوا ہے بلندر بلند فرمایا ہوا ہے ورفانالہ کا ذکر برادرانِ دین و ملت